بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال جا رہا ہے ایہوب آپ ساتھ دوست مانش اللہ خیر کریے سے ہوں گے اللہ پاکہ شکر ہے میں بھی ٹک ٹاک ہوں آپ سب دوستوں کی دعاوں سے سو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کمیٹ میٹ کرنی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کوست کا جاریہ کی نیز سے ان تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو کوریا جانے کے خواہش مند ہیں جو ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں خصوصی طور پر جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے ساتھ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ہم نے اتنے بندوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دی ہے اچھا چیز صبح میری اپنے ایک دوست سے کوریا میں بات ہو رہی تھی فون پر اس نے جو چیزیں مجھے بتائیں مجھے وہ سن کے بہت زیادہ دکھ ہوا یقین کریں میں کہتا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے جتنا اس بات کا دکھ ہوا کہ ہمارے پاکستانیوں کا نام وہاں پہ کتنا بدنام ہو چکا ہے اور دوسری بات ہمارے مذہب اسلام کا نام وہاں پہ کتنا زیادہ بدنام ہو رہا ہے پاکستان کا ایمیٹ کتنا زیادہ وہاں پہ ڈاؤن ہو رہا ہے ہوا کیا ہے اب یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی دوست ہیں جو کوریا جانے کا شوق رکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے دوست ہر بندہ اچھا نہیں ہے ہر بندہ پورا بھی نہیں ہے کافی دوست اس چیز کا شوق رکھتے ہیں شراب نوشے وغیرہ کر لیتے ہیں جرس وغیرہ پی لیتے ہیں شیشے وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں اور دوسری کوئی چیزیں ڈرگس ٹائپ لے لیتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ لوگ یہاں سے ٹیسٹ کریئر کروا کے کوریا چلے جاتے ہو کے بھی سینٹر پہ آپ لوگوں کا دوبارہ سے میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس میڈیکل چیک اپ میں آپ لوگوں کا ڈرگس کے حوالے سے کوئی بھی چیز شور نہیں ہوتی لیکن جب آپ لوگ کے بھی سینٹر سے فارغ ہو کے ٹریننگ کر کے اپنی کمپنی میں چلے جاتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں کا پھر ایک میڈیکل چیک اپ وہ جس کو مایا کھمسہ کہتے ہیں وہ میں یہاں سکرین پہ لکھ دوں گا آپ لوگ اس کو کوپی پیسٹ کر لیں اور گوگل پیسٹ سرچ کر لیں کہ مایا کھمسہ کیا ہوتا ہے منشاعت کا معاینہ ہوتا ہے تو وہ منشاعت کا معاینہ جو ہے وہ ابھی انہوں نے لاغو کر دیا ہے جتنے بھی لوگ جائیں گے ان کا یہ ٹیسٹ لازمی ہوگا پہلے نہیں ہوتا تھا ہمارے وقت میں لیکن اب لازمی ہوتا ہے تو اس میں کیا چیز ہے کہ آپ لوگوں کے بلڈ کے سیمپل لے لیے جاتے ہیں اس کی جو ریپورٹ ہے وہ تقریباً آتے آتے پندرہ بیس دنی یا مہینہ لگ جاتا ہے آپ لوگ فیکٹی میں آرام سے کام کرنے لگ جاتے ہو اپنے لائف میں وہاں پہ مگن ہو جاتے ہو اچانت سے وہاں پہ امیگریشن چھاپا مارتی ہے اور آپ کو سیدھا اٹھا کے پاکستان ڈیپورٹ کر دیتی ہے مطلب کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی کسی قسم کی ڈرگ لے رکھی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے یا آپ لوگ اس کے بقاعدہ طور پر عادی رہ چکے ہیں آپ لوگ نے چھوڑی نہیں ہے مجھے آپ لوگ گرنٹی دیں کہ آج سے ہی آپ لوگ وعدہ کریں کہ آپ نے یہ چیزیں ساری چھوڑ دنی ہے سب سے مین جو چیز میں شو ہوتی ہے جو بندہ چرس وغیرہ کا استعمال کرتا ہے چرس پیتا ہے وہ بندے کے جو ٹیسٹ ہیں وہ وہاں پہ جا کے مایا کھمسا کے پوزٹیو آتے ہیں تقریبا ایک مہینے کی رپورٹ آنے کے بعد باقی چیزوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں پیسے وغیرہ نہیں دینے پڑتے ہیں لیکن وہ دیرے دیرے وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں لیکن جو چرس ہے اس کا جو نشہ ہے جو اس کا آدھی بندہ ہے اس کے اثرات کو جاتے جاتے کافی دن لگ جاتے ہیں آپ کی باڈی میں سے آپ کے بلڈ میں سے تو اس کی وجہ سے وہاں سے تقریباً سات سے آٹھ پاکستانی ابھی تک ڈیپورٹ ہو چکے ہیں مایا کھمسا کی وجہ سے تو کوشش کریں اگر آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں آج سے ہی مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام ابھی سے چھوڑ دینا ہے اور دوسری چیز اس کے بارے میں آپ لوگوں نے اپنے کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے جو منشیات کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ ہم سار میں یہ چیز لیتا رہا ہوں لہذا میں نے کوریا جانا ہے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا گائی لائن دے دیں کہ میں ان کو اپنے بلڈ سے کیسے ختم کر سکتا ہوں جلد سے جلد ان چیزوں کو اپنے بلڈ سے اور اپنے ٹیسٹ سے ریموو کر دیں کیونکہ یہاں پہ یہ عام خمسہ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں شو نہیں ہوتی لیکن وہاں جا کے جو خمسہ آپ لوگوں کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہر ایک چیز شو ہوتی ہے اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے وعدہ لے رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو نیو کمبرز کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے جو دوست جا چکے ہیں جو ویٹنگ کر رہے ہیں جو جانے کا پلین کر رہے ہیں جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں کورین زبان سیکھنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو اپنے پلے سے باندھ لیں بائی جان ان چیزوں کو چھوڑ دیں آپ کا فیوچر جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں سے تباہ برباد کر لیں گے دیکھیں ایک مہینے کے بعد آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے آپ کو امیگریشن تلا نہیں کرتی آپ لوگوں کو اٹھاتی ہے سیدھا پاکستان ڈیپورٹ کر دیتی ہے آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہی وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہے ان کو ہر چیز کا علم آپ کی رپورٹ سے مل جاتا ہے لہٰذا خدا کے لیے خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں اپنا اچھے سے یہاں پر ٹریٹمنٹ کروا کے جائیں انشاءاللہ آپ لوگ آنے والے وقت میں وہاں پہ جا کے پریشان نہیں ہوں گے اور میری دلی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ نیکسٹر کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیں اللہ نگے بان